بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لائیں ہوں وہ اپنے لحاظ سے ایک منفرز ویڈیو ہے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں پریئر ڈریسز عموماً وہ لوگ پسند کرتے ہیں جن کو مطلب نماز کا تو بٹا پہنتے ہوئے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے یا وہ پروپر طریقے سے پہن نہیں پاتے یا وہ لیڈیز جو کہ جینز وغیرہ یا جو شورٹ سلیپ پہنتی ہیں ان کے لئے اس طرح کے ڈریسز بہت مناسب رہتے ہیں ویسے یہ اور ہم مختلف قسم کے خواتین بھی پسند کرتی ہیں وہ پروپر آسان طریقے سے نماز پڑھ سکتی ہیں اس کے لئے زیادہ کچھ ضرورت نہیں ہوتی آپ کو سلائٹ ہلکے سے یا تو اگر آپ کو پسند ہے سلک کا کپڑا تو سلک کے کپڑے سے آپ میری کسٹرمائز بھی بنا سکتے ہیں اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنک کلر کا سلک کا سٹف ہے اور اس پر اچھے طریقے سے فریل لگاتی ہے پریئر میٹ کی شکل دے دی ہے قرآن پاک کے لئے ایک غیلاف تیار کر لیا ہے اچھا دوسرا اس طرح کہ ہم گری کا سلک لے سکتے ہیں اس سے ہم اپنے لئے جائنماز بھی بنا سکتے ہیں اپنے لئے اس طریقے سے ڈریس بھی بنا سکتے ہیں میچنگ بھی ہو جاتا ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے اس کے ساتھ اگر گرمی کا موسم ہے تو گرمی کے موسم میں مختلف قسم کے جو چھوٹے چھوٹے پولے کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں جو کہ آنکھوں کو بھلے بھی لگتے ہیں اور گرمی کا ایفیکٹ بھی کم کرتے ہیں تو وہ کپڑا بھی ہم لے کر اس کو بھی ہم اپنے لئے کسٹمائز ڈریس بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیڈیو میں جو وائٹ کلر کے کیمومائل کے جو فلاورز ہیں اس طرح کے جو چھوٹے پول ہوتے ہیں اس طرح کے کپڑا لے کے آپ صرف سکاف بھی تیار کر سکتے ہیں اپنے لئے بڑا اور اس طرح سے اپنے لئے گاؤن بھی تیار کر سکتے ہیں ایک تو اس طرح سے نماز پڑھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے دوبتہ تھوڑا سنبھالنے کے لئے مشکل ہو جاتا ہے یا چادر اس طرح کے ڈریسز یا سکاف لینے سے نماز پر پروپر طریقے سے کونسنٹریشن ہو جاتی ہے اور ہم اپنی نماز اپنے فرض کی ادائی کی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے ڈیزائن ہے سلکہ یہ صرف ایک آئیڈیا کے لئے ہے باقی آپ اپنے گئے کسٹمائز کر کے بنا سکتے ہیں مختلف کلرز اور اپنے پسند کے سٹف سے امید کرتے ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا پیار چینل پر ضرور شیئر کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ